ہیلو دوستو میں ہوں وکاس اور ٹرانسپورٹ اڈڈا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نیو ویڈیو جو کی ہے راجستان کے جیسل میر قلعے کے بارے میں ہاں جی دوستو آج ہم جانیں گے جیسل میر کا قلعہ کب اور کس نے بنوایا تھا اس کا پورا اتیاز کیا ہے اور ہم یہاں پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بھارت یہاں بھی سال جیسل میر کا قلعہ راجستان کے جیسل میر میں تھار مروشتھل کے ترکوٹا پروت پر بنا ہوا ہے اس قلعے کو گیارہ سو چھپن اسوی میں ایک راجپوتی یودہ راول جیسل دوارہ بنوائے گیا تھا یہاں قلعہ کئی مہترپون اور اتحاسک لڑائیوں کی بھی گوائی دیتا ہے حالانکہ اس قلعے کے نرمان کو لے کر کئی اتحاسی گھٹنائے جڑی ہوئی ہیں اتحاسکاروں کے مطابق گور کے سلطان اد دین محمد نے اپنے پردیس کو بچانے کے لیے راجپوت ساسک راول جیسل کو اپنے ایک سڑی انتر میں فسا لیا اور ان پر آکرمن کر دیا پھر ان کے قلعے پر اپنے دورے ڈال کر اسے لوٹ لیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس قلعے میں رہ رہے لوگوں کو جبرن باہر نکال دیا اہم اس قلعے کو پوری طرح سے دوست کر دیا جس کے بعد سمرات جیسل نے ترکوٹا کے پہاڑ پر ایک نیا قلعہ بنانے کا فیصلہ لیا اس کے لیے انہوں نے پہلے جیسل میں سہر کی نیو رکھی اور پھر اسے اپنی رازدہ نیگوشت کیا حالانکہ اس کے بعد بھی راجہ راول جیسل کا اس قلعے پر ادکار نہیں رہا دراصل بارہ سو تیرانوے سے بارہ سو چرانوے سوئی میں راجہ جیسل کا اس سمیں دلی کی سلطنت سمال رہے سلطان علاؤدین کھل جی کے ساتھ سنگرس ہوا جس میں راج خود ساسک راول کو پراجہ کا سامنا کرنا پڑا وہیں ان کی اسہار کے بعد علاؤدین کھل جی نے جیسل میر کے قلعے پر اپنا قبضہ کر لیا اور قریب نو سال تک علاؤدین کھل جی کو اس قلعے پر اپنا ساسن کرتا رہا اس کے بعد جیسل میر قلعے پر دوسرا حملہ مغل سمرات ہومائیو کے دوارہ پندرہ سو اکتالیس اسوئے میں کیا گیا وہی راجہ راول نے مغل ساسکو کی سکتی اور طاقت کو دیکھتے ہوئے مغلوں سے دوستی کرنے کا فیصلہ لیا اور مغلوں کے ساتھ اپنے رشتے اچھے کرنے کے لیے راجہ راول نے اپنی بیٹی کا بیوہ مغل سمرات اکبر کے ساتھ کروا دیا وہی اس قلعے پر سترہ سو باسٹھ اسوئی تک مغلوں کا ساسن رہا پھر اس کے بعد جیسل میر کے قلعے پر مہاراج مول راج نے اپنا عدیتیہ سطافت کر لیا اور وہی اٹھارہ سو بیس اسوئی میں مول راج کی موت کے بعد ان کے پوتھ گج سنگھ نے جیسل میر کی اس بھویک قلعہ پر اپنا قبضہ کیا تو چلی دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جسل میر کیلے نے بھارت پاک یود میں کئی لوگوں کو بھی سرن دی تھی وہی بھارت کے آجادی کے بعد بھارت پاک کے بیچ بٹوارا ہوا لیکن پاکستان نے پھر سے اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ہندوستان پر پہلے سال انیس سو پیسٹھ میں اور پھر سال انیس سو اکیتر میں حملہ کر دیا حالانکہ اس یود میں بھارت کے ویر جوانوں نے پاکستان سینکوں کو خدیڑ دیا آپ کو بتا دے کہ بھارت پاک کے بیچ یود جسل میر میں ایسے میں اس یود کے دوران وہاں کے لوگوں کی سرکشہ کو لے کر جسل میر کی پوری آبادی کو اس بھوے قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ لیا گیا دراصل جسل میر کا قلعہ اتنا بھوے اور ویسال ہے کہ اس قلعے میں اس سے میں قریب چارہ ہزار سے زیادہ لوگ آ سکتے تھے تو اس طرح جسل میر کے قلعے نے بھارت پاک کے بیچ اس ہوئے یود میں جسل میر کے لوگوں کو سرن دے کر ان کی جان کی رکشہ کر اپنے مہانتہ پر کٹ کی اور دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جسل میر کی قلعے کی انوٹھی واسطو کلا کے بارے میں تو اس قلعے کے نرمان میں پیلے رنگ کی ریت اور پیلے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے وہی جب اس میں دن میں سریعہ کی روشنی پڑتی ہے تو اے سونے کی طرح چمکتا ہے اس لیے یہ گولڈن فورٹ اور سونار درگ کے نام سے بھی مشہور ہے وہی اس قلعے کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے دیش سے ہی نہیں بلکہ بھی دیشوں سے بھی پریہ ٹکاتے ہیں چھہتر میٹر اوچھے اس ویشال جسل میر درگ کی لمبائی چہہ سو ساٹھ میٹر اور چوڑائی دوستیس میٹر ہے اس قلعے میں چار بھویا اور ویشال پرویش دوار ہیں جس میں سے ایک دوار پر توپے بھی لگی ہوئی ہے تو وہی اس قلعے میں بنا بھویا راجمیل اور سندر سندر حویلیا اور ویشال مندر اس قلعے کی سندرتہ پر چار چاند لگاتے ہیں اور اس ویشال قلعے میں بنی حویلیا کی عمارت بہو منجیلا ہے جسے سائی انداز میں بنایا گیا ہے اس قلعے کی کھڑکی اور دروازوں کو بہت خاص طریقے سے ڈیجائن کیا گیا ہے جس میں آکرسک کلا کرتیاں بھی ہیں اس کے ساتھ ہی کئی حویلیاں اس کے آکرسک کی وجہ سے میوجیم بھی بن چکی ہے اس کے ساتھ ہی اس قلعے کے اندر ایک ویشال لکسمینات جی کا مندر بھی بنا ہوا ہے اس مندر میں بنے چتروں سے پراشن پرمپرا اور سسکریتی کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے یہی نہیں اس آئی میل کے اندر ایک ویشال لائبریری بھی بنائی گئی ہے جہاں کئی پراشن اور پراتوں سے سمندیت کتابیں رکھی گئی ہے اس کے علاوہ جسلمیر کے اس قلعے میں بہت ساندار جل نکھا سسٹم بھی ہے جسے گھونٹ نالی نام دیا گیا ہے جو کی بارش کے پانی کو چار دشاؤ میں قلعے سے دور لے جاتا ہے پچھلی دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس قلعے میں آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں تک سڑک ریل اور وایو تینوں مارگوں کے مادیم سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں اور یہ تینوں مارگوں سے بہت اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے کئی نیجی اور سرکاری بس سوائے بھی ہے یہاں دو مکھیا بس سٹینڈ بنے اس کے علاوہ کئی ٹرین جسلمیر کے راستے سے بھی آتی ہیں جسے یہاں ساروجنیک یا پھر اپنے نیجی وانوں سے پہنچ سکتے ہیں جسلمیر کا بھوے قلعہ نہ صرف اس کے اتیاسک مہتب کی وجہ سے پرسید ہے بلکہ اس کی انوٹھی اور بے جوڑ واسطو کلاوی پریٹکو کو اپنی طرف آ کر سکت کرتی ہے اسی وجہ سے جسلمیر کا یہاں قلعہ مکھیا پریٹن سطلا میں سے سومار ہے تو دوستوں یہاں ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں تھینکیو پر وچنگ دس ویڈیو موسیقی موسیقی